نمسکار سواگت ہے آپ کا نیوز لانچر میں لے کر آیا ہوں آپ کا اپنا کریکٹرم ڈائریکٹ ہٹ آج جب سٹوری میں آپ کے سامنے لاؤں گا تو پتہ پڑے گا کہ کون کیسا ہٹ ہوتا ہے ہمارے یہاں نیائی پالکہ کے پاس لاکھوں کے تعداد میں مقدمیں ہیں اتنے بھاری تعداد میں لمبت مقدمیں یہاں نیائی پالکہ کا ایک ایسا دکھت انگ ہے جہاں ویبھن نیائی دھیش مکھے سروچ نیائی لے کے مکھے نیائی دھیش کئی بار پبلک فنکشن میں بولتے ہوئے بھی اس بات کو ایگری کرتے ہیں کہ کئی مقدمیں سالوں تک لمبت رہتے ہیں اور اس کے ویبھن نقارن ہے لیکن ایک مقدمہ آج اس لیے چرچہ کا ویشہ میں ہے چونکہ ہائی پروفائل ہے دو ہزار سال ایک ہتیا ہوتی ہے سال دو ہزار میں پراباد گپتہ نام کے یو آتی لکھنو ویشو ویدھیالے میں پولٹیکس میں تھوڑا سا انٹریسٹڈ ہے سماج وادی پارٹی کے یوٹھ وینگ کا میمبر بھی ہے اپنا گاؤں تین کنیا جو بلکل نیپال بارڈر پہ ہیں وہاں نگر پنچایت کے چنواں میں ایکٹی ہوتا ہے اور اس کا ایکٹی ہونا باقی لوگوں کو تکلیت دیتا ہے اور پھر اس کی ہتیا ہوتی ہے اس کو گونی مار کے ہتیا کی جاتی ہے اس کے پیتا سنتوش گوپتہ نام درج ریپورٹ نام جد درج کرتے ہیں ریپورٹ اس میں اجائی مشرا اور فٹینی سبحاش ماما اور ششی بھوشن اور فٹینکی راکیش اور فٹینکی راکیش اور فٹینکی انہوں کے نام کو لیتے ہیں کیونکہ اس سمیہ میں ایک رامکمار ورما سہکریتا منتری تھے اور اجائی مشرا کی ان کی بہت اچھے سمبن تھے تو کہیں نہ کہیں شک اس وئی ان کی اوپر گئی کیونکہ وہ بہتاقتوار تھے اور بعد میں وہ بہو بلی بنے پھر سانسد بنے اور ورتبان میں گرہ راجع منتری ہے اس لئے ہائی پروفائل ہو جاتا ہے اب تئیس سال بعد یہ مقدمہ ہائی کورٹ سے اس کا نرنے ہوتا ہے اور سبھی آروپی بری کیے جاتے ہیں اب کیونکہ یہ مقدمہ راجع سرکار ورسس رشت تھرم تو گپتہ پراباد گپتہ کے پورا پریوار جو ہے خاص کر اس کا چھوٹا بھائی راجع گپتہ یہ نگیو رہے تھے کہ اب سرکار اس ڈپارمنٹ سے وہ ڈپارمنٹ مٹل لکھاتے ہیں اور جب آج نبی دن پورے ہو رہے ہیں تو آخری دن ہار کر سپیشن لیو پیٹیشن راجع گپتہ نے سروچ نیالے میں فائل کی ابھی ایک آج سپتہ کے اندر پتہ پڑے گا کہ وہ ایکسپٹ ہوئی ہے یا نہیں اور یدھی ایکسپٹ ہوئی ہے تو پھر ایک مقدمی کی لمبی فیرش چلے گی ہمارے دیش میں ہوتا کیسا ہے نیائے پالی کا میں نیائے پالی کا کہ نیرنے پہ آروپ نہیں لگا رہا ہوں جو نیرنے لیا وہ سر آخوں پہ ہیں لیکن وہ نیرنے لینے میں اتنا دیر کیوں یہ شاید ایسا ایک مقدمہ میرے نظر میں آیا جہاں تین بار اس مقدمے کا نیرنے روک کے رکھا گیا نیرنے ہوا روکا گیا پھر کیس آگے پڑا پھر لمبیت ہوا پھر نیرنے ہوا پھر روکا گیا پھر نیرنے لمبیت ہوا سروچ نیالے پہ جانا پڑا یہ بولنے کے لئے کہ بھائی یہ مقدمے کا نیرنے تو بتا دے کم سے کم دو ہزار میں ہتیا ہوئی اور انیس میں مطلب جو فائنل بری ہوئے ہیں وہ تیئس میں انیس میں دو ہزار تیئس میں سبھی آروپی ہائی کورٹ میں بری ہوئے ہیں لیکن اس کی میں کون دل اجید نہیں آپ کو بتا دوں کہ دو ہزار چار تک تو یہ مقدمہ کورٹ تک گیا ہی نہیں دو ہزار سے دو ہزار چار تک اتھک پریاسوں سے جب یہ چار دو ہزار چار میں مقدمہ گیا تو اٹھرا تک وہ نیچے لئے عدالت میں ہی پڑا رہا پھر یہ ماملہ ہائی کورٹ چلا گیا اور ہائی کورٹ میں کبھی جج چھٹی پہ تو کبھی وکیل صاحب چھٹی پہ کبھی بڑے وکیل کو لانے کے لئے ڈیٹ لی گئی اور جب بڑے وکیل کا جیسے دن آنا تھا اس دن یہ بولا گیا کہ یہ جو بڑے وکیل ہے ہم لا رہے ہیں اب ان کی طبیل ٹھک نہیں ہے اس لئے اب یہ لکھنوں نہیں آ پائیں گے یہ مقدمہ انہابہ شفٹ کیا جائے جب یہ کورٹ نے خارج کر دی انہابہ آئے کورٹ نے کہ یہ مقدمہ وہیں ہوگا وہیں سنوائی کریں گے کوئی وکیل صاحب کے لئے مقدمہ شفٹ نہیں ہو سکتا پھر آروپی سپریم کورٹ جائے پھر ہائی کورٹ سے ڈیٹ لی سپریم کورٹ میں کہا کہ نہیں ہم سپریم کورٹ میں ڈیٹ لے رہے ہیں سپریم کورٹ سے ہم آرڈر لائیں گے کہ یہ مقدمہ حلابہ ٹرانسپر ہو سپریم کورٹ میں بھی جب یہ رد ہو گیا ان کا معاملہ تب سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا کہ اس ڈیٹ کے تحت جلدی سنوائی کی جائے تو جو سنوائی کے لئے سینر وکیل آئے تو انہوں نے کہا کہ ابھی تو مجھے لکھت میں اس میں بحث کرنی ہے جب لکھت میں بحث ہونے کا بات ہوئی تو بھئی نرنے تو ہم نے راکیوں رکھا تھا اب بحث ہو کے کیا ہو گیا پھر ایک نئے بینچ پر ایک پاس معاملہ گیا پھر اسے سنوائی چالے ہو گئے ایسے کرتے کرتے بیس بائیس پچیس بار یہ معاملہ لٹکتا رہا اور اس نے تئیس سال لیے ہائی کورٹ سے یہ بتانے کے لئے کہ آروپی بری ہو گیا اسی بیچ جب لور کورٹ میں معاملہ تھا تو دھمکیاں ملی جو لوگ ملڈر کروا سکتے ہیں تو گواہوں کو دھمکیاں بھی دے سکتے ہیں کچھ گواہ ہوسٹائل ہو گئے کچھ نہیں ہوئے جو نہیں ہوئے ان کی گواہی معنی نہیں گئے ہائی کورٹ میں جو گواہ پیش ہو گئے ان کی گواہی ایسا آروپی کا آروپ بات ایسا جو پیڑی پکش ہے ان کا کہنا ہے کل ملا کر یدی اس کا لگاتار میں آپ کو ڈیٹ بتا دوں سولہ میں بائیس چوئیس میں بائیس گیارہ جولئی بائیس اگلی ڈیٹ پہ سینیر آئیں گے بیچ جولئی وہ کوڑی 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 سے پوزیٹیو ہو گئے ہیں کوڑی بھی ایک ریزن ہو گیا بارہ آگسٹ کیس ٹرانسپر کیا جائے کیس ٹرانسپر نہیں ہو رہا ہے لو علاباد میں تو سپریم کوڑ گئے چھے سپٹیبر 27 سپٹیبر 22 میں ست سپٹیبر 22 میں یسی میں سنوائی ہوئی چودہ اوکٹوبر میں یسی نے کیس خریش کر دیا اور دو نوہمبر 22 انتیم نیلنے دی ایسے ہائی کوٹ کو آدیش دیا پھر اس کے بعد اسی ٹائم پہ لکھت بحث ہونی کی بات کہی گئی پھر گیارہ نوہمبر 22 کو لکھت بحث ہوئی پھر پندہ نوہمبر کو سنوائی ہوئی پھر 21 ڈیسیمبر 22 کو ڈیٹ لگی فرس لے پہ بات ہو نہیں تھی تب ہی ایک اوبجیکشن نکلا کہ جو راجی گھپت چھوٹے بھائی یہ واریس کہاں سے ہو گئے یہ پیڑیت کہاں سے ہو گئے پھر اس نے بتایا کہ میں کیسا واریس ہوں پھر 13 فروری میں ان کو کہا گیا کہ اپیل جب ہوگا تب آپ اس میں سب بھی بات کہیں گے 21 فروری کو سنوائی ہوئی اور تیسری بار فیصلہ ریزر رکھا گیا اور 19 میں 23 کو فیصلہ ہوا مجھے لگتا وہ بھی سپریم کورٹ کے ڈر سے اور پھر اب معاملہ یہاں ہے یہ ہمارے کوٹ کی دشاہ ہے آج میں بڑی ونمرتہ کے ساتھ نی پالی کا کوئی پوچھتا ہوں کیا یہ 23 سالوں میں 2000 کا مقدمہ 2023 تک ہائی کوٹ کی نیرنے آنے تک ایک ہائی پروفائل مرڈر کیس میں کون جمعیدار ہے یہ معاملہ 23 سال کھیچنے کے لئے کیا اس میں نائی پالی کا جمعیدار ہے آروپی تو کھیچنے کا پریاس کریں گے کیا نائی پالی کا نے اتنی ڈھیل دی ڈھیل دی تو کیوں دی کچھ تو مقدمے ہم نے پندھا دن میں راجی گاندی کے سزا کے سٹے کا مقدمہ ماتر پندھا دن میں سرو چنی میں سنوائی ہو کے نیرنے تک پہنستا دیکھا کیا کوئی ایک آچار سہیتا ہائی کوٹ لور کوٹس پہ بھی لاغو ہوگی کی مقدمے کا سمیں کیا ہونا ایک جب آپ بولا گیا کہ وکیل چھوٹی پہ لنبی چھوٹی پہ اس لئے اگلی ڈیٹ دی جائے اور دوسرے ہی دین تینی جو عجی مشرا ہے ان کے بیٹے کا کیس آیا جنہوں نے کسانوں کو گاڑی سے روندہ تھا اس میں وہی وکیل جو چھوٹی پہ تھے وہ اپیر ہوتے ہوئی بھی دکھائی دی ہے کیا نیا لے بیمار وکیل کے چلتے بین شفٹ کریں یا ان تمام باتوں کے لیے کیا کوئی آچار صحیح تا بنائے گا ایک سامان میں انسان کا پرشن ہے کیونکہ کئی بار مجھے لگتا ہے کہ پی ڈائر ڈائر ڈیٹ ہوتے ہیں آروپی نائی پالی کا اور ایک سسٹم کے ساتھ لڑتے لڑتے ہیں اس لئے میں نے کہا کہ اس ٹوری بتانے کے بعد اب ہی تیئس سال بعد بھی اترا پردیش کے ہونہار پولیس یہ نے بتا پائی کہ 20 سال کا یوک ایک ہونہار یوک 24 سال کا پربھات گپتہ کی ہتیا کس نہیں آروپی بری ہو گئے اکثر ہمارے یہاں جب ہتیا کا کیس بنتا ہے اور آروپی بری ہو جاتے تو کیس کلوز ہو جاتا ہے تو پھر ہتیا کس نہیں کی کیا اس پی پریوار کو اس کے پی تا کی مرتی ہو گئی پریوار تہہس نہہس ہو گیا آپ imagine کیجئے ایک چھوٹا پریوار کس سے لڑھ رہا ہے اس دیش کے گرہ راج منطری کے خلاب کس ٹیرر میں اجیتا ہوگا برطمان پریستیتی ہوگی کیا کبھی اس مانیوی پہلو کو بھی نیائی پالی کا دیکھ گی ہم نے سنا نیائی پالی کا کہ آنکھوں پہ پٹی ہوتی ہے وہ ترازو میں سبھی کو برابری سے تولتے لیکن جب ایسے مقدمیں جب ڈیٹیل پڑھتا ہوں میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں بری کرنے کے نیرنے پہ میں کچھ بھی ٹپڑھنی نہیں کر رہا ہوں ہو سکتا ہے وہ آروپی ہوں گے ہی نہیں ہو سکتا ہے نائی پالی کا صحیح ہوگی میرا پرشن ان تئیس سالوں پہ ہے تئیس سالوں تک یہ مقدمہ کیوں کھیچا گیا اب یہ سروچ نیائی لے جائے گا یہ سال پہ ایکسیپٹ ہوتی سروچ نیائی میں تو پھر پتا پڑے گا کہ اس کا کیا ہو کیا واقعی نائی ملے گا یا کہیں آروپی بھی ملیں گے یا پھر گپتہ کی حد پورن روپ سے گپتی ہی رہی گی کس نے کیا پتا ہی نہیں ہوگا ہمارے دیش کا سسٹم ایسا ہے ایسے سیکڑوں مقدمے ہیں ہزاروں مقدمے ہیں جہاں ہتھی ہوتی ہیں آروپی چھوک جاتے ہیں بری ہو جاتے ہیں بائیزت بری ہو جاتے ہیں لیکن پھر وہ جو ہتھی ہوئی اس کے لئے جمعیدار کو یہ بات ہمیشہ کے لئے فائلوں میں کر کے کیا سسٹم میں کھیل نہیں ہوتے ہوں گے کیا نیائے پالی کا اس angle سے دیکھتی ہیں کیا کبھی کسی پولیس عدیقاری پہ اس لئے اس پہ ایکشن ہوا یا جیل ہوئی کہ اس نے انویسٹیگیشن ٹھیک نہیں کیا گرت لوگوں کو عرشت کیا دشا بھول کرنے کا ہے اب ایکسپ ہوتی کی نہیں ہوتی ایک سپتہ میں پتہ پڑھ جائے گا لیکن اس بہانے ہمارے دیش کے سسٹم کیسا ہے اس پہ پردہ ہٹتا ہے اور یہ ہی آم آدمی ڈائریکٹ ہٹ ہوتا ہے اس سسٹم سے آج اتنا ہی پھر آتا ہوں کل کسی بیشہ کے ساتھ تب تک کے لئے نمشکر دیکھتے رہیے گا نیوز لانچر